شکر دوستو دوستو آج میں جس بشے میں بات کرنے والا ہوں یہ چیزیں جو ہوتی ہیں ہمارے ساتھ اکثر بہت زیادہ ہوتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جنگی کے اندر لوگ جو ہوتے ہیں اپنی جنگی سے کافی پرشان ہوتے ہیں اور ان کو کچھ لوگ اور زیادہ پرشان کرتے ہیں تو یہ کیوں ہوتا ہے تو اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے سب سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں اگر آپ نے میرا ویڈیو میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دوائیں کہ سب سے پہلے جو ہی میری ویڈیو آئے گی وہ سب سے پہلے آپ کے پاس آئے گی تو ایسی ستیتی میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے آپ نے ایک چیز کا دھیان کرنا ہے جب کوئی لوگ آپ کو پرشان کر رہے ہیں آپ کو بات بات پر ٹوکتے ہیں جلیل کرتے ہیں تو آپ نے اس وقت کیا کرنا ہے آپ نے ان کو کچھ نہیں کہنا ہے آپ نے ایک کان سے سونا دوسرے سے نکال دینا ہے اس بات کو کبھی من کے ساتھ نہیں لگانا ہے کیونکہ اگر آپ اپنے من کے اندر اس بات کو رکھو گے تو وہ آپ کے اندر کوئی نہ کوئی بیماری پیدا کر دے گا جس سے آپ کا نقصان ہوگا آپ کا بی پی بڑھ جائے گا بلڈ پریشر لو ہو جائے گا شگر آ جائے گی تو ان چیزوں سے بچنا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اگر وہ ایسا کہتے تھے آپ نے ہاں کے ساتھ ہاں ملانی ہے نہ نہیں کرنی ہے کیونکہ جب آپ ان کو نہیں کر دیتے ہو تو وہ لوگ آپ کے برے پڑھ جاتے ہیں آپ کی بیشتی کرنے ہیں بدنامی کرنے سٹارٹ کر دیتے ہیں تو ان لوگوں کو کیسے آپ نے سبق سکھانا ہے آپ نے جب وہ لوگ آپ کے سامنے بحث کرتے ہیں ان لوگ سے آپ نے زیادہ ہے وہ نہیں کرنی بات آپ نے صرف پوائنٹ ٹو پوائنٹ جو ایسا آپ کا کام ہے آپ کام سے ریلیٹڈ بات کریں ہاں کے ساتھ ہاں اور نہ کے ساتھ نہ اس سے زیادہ نہیں کیونکہ ایسے لوگوں کو ایک ہی طریقہ ہوتا ہے جس ان کو سیدھا کیا جا سکتا ہے جب آپ کام جاب ہوتا ہے اپنے کام میں تو وہ لوگ آپ سے جلتے ہیں پھر بھی کیا ہوتا ہے ان لوگوں کو اگر آپ نے سہی ڈھنگ سے یہ چیز کر کے دکھانے ہیں کہ جو میں تھا وہ کوئی اور نہیں تھا کیونکہ آپ نے صبر کیا صبر کا ہوتا ہے کہ جب بھی اس نے نکاب نے سنا صبر کرنا ہے کیونکہ صبر کا فل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے بھگوان کہتا ہے کہ اگر تو صبر کرے گا اور تو سب کچھ میرے پر چھوڑ دے گا تو میں اس کو اپنے طریقے سمجھاؤں گا جب آپ حاملوں کیا کرتے ہیں تھوڑے دنوں کے بعد نہیں نہیں میں بتاؤں گا اس کو تو کیا ہوتا ہے بھگوان کہتا ہے کہ تو نے ہی بتانا ہے تو پھر تو ہی کر لے اس لئے آپ کو دوک زیادہ ملتا ہے کیونکہ آپ بھگوان کے اوپر بھروسہ نہیں کرتے ہیں کرتے ہوتا ہیں مگر نہیں آپ کو جلدی بہت ہے تو ان چیزوں سے بچنا ہے تو دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اس کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ہرے کرشنا ہرے کرشنا کرشن کرشن ہرے ہرے